راستوں کا غبار دیکھوں گی راستوں کا غبار دیکھوں گی راستوں کا غبار دیکھوں گی میں تیرا انتظار دیکھوں گی میں تیرا انتظار دیکھوں گی یہ شیر بطور اخاز کرتی ہوں سماعت کی جگہ کہ اپنی تصویر بھیج دے مجھ کو میں تجھے بار بار دیکھوں گی میں تجھے بار بار دیکھوں گی اور کچھ تو تنہائی میں کمی آئے چھیڑ کر دل کے تار دیکھوں گی چھیڑ کر دل کے تار دیکھوں گی یہ شیر بھی بطور اخاز کرتی ہوں سماعت کی جگہ کہ اٹھ گیا ہے یقین ستاروں سے اٹھ گیا ہے یقین ستاروں سے اب ستاروں سے اٹھ گیا ہے یقین ستاروں سے اٹھ گیا ہے یقین ستاروں سے اب ستاروں کے پار دیکھوں گی یہ شیر بھی بطور اخاز آپ کی عدالت سے پیش کرتی ہوں سماعت کی جگہ کہ دل کے ٹکڑے سجا کے پلکوں پر دل کے ٹکڑے سجا کے پلکوں پر دل کے ٹکڑے سجا کے پلکوں پر سوے پر وی دیگار دیکھوں گی سوے پر وی دیگار دیکھوں گی بہت شکریہ آپ سبھی کا میں بھی جانتی ہوں کہ آپ سب کافی تھک چکے ہیں اور اس تھکاوت میں اس ٹھن میں پھر بھی آپ مجھے سن رہے ہیں یہ میرے لئے ہیں بڑی خوشی کی بات ہے میں غزل کی چند شیر اور آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتی ہوں چار مصرے پڑھنا چاہتی ہوں مجھے یہ نہیں پتا ہے کہ میں کس طرح کی شائری کیونکہ شائری کا محول بنا ہوا ہے تو شائری ہی زیادہ بہتر ہے مگر اس سے قبل چار مصرے پڑھتی ہوں سمات کریں کیونکہ ہندو مسلم قومی اگجاتی کا مشاعرہ ہے میں اپنا فرض سمجھتی ہوں ہمارے کچھ پترکار بھائی بھی ہاں تشریف رکھتے ہیں اگر کسی قابل یہ مصرے ہوئے ہوں تو ان کی بھی خصوصی توجہ چاہتی ہوں سمات کریں آپ سب کو بھی تھوڑا سمجھ چاہتی ہوں کہ آپ بیدار ہوں ارشاد ارشاد سوے پر بھائی دگار دے خونگی چاہت کہنا مرجائے کوئی پھول تو گلدان رو پڑے جتنے میرے مسلم بھائی ہیں اگر وہ شرکت کریں تو مجھے بہت اچھا لگے گا سمات کریں کہ مرجائے کوئی پھول تو گلدان رو پڑے ایک شخص مارا جائے تو سنتان رو پڑے مرجائے کوئی پھول تو گلدان رو پڑے ایک شخص مارا جائے تو سنتان رو پڑے ایسی فضا بناؤں میرے دشواسیوں ایسی فضا بناؤں میرے دشواسیوں ہندو کا گئی جلے تو مسلمان رو پڑے واہ ہندو کا گئی جلے جلے مسلمان رو پڑے ہندو کا گئی جلے تو مسلمان رو پڑے بہت 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 شکریہ آیا تھا ایک منظر میں نے بہت بار میری نظروں کے سامنے آیا اور میں اس پر کچھ بولنے کو ہوا اور پھر کہیں ذہن سے وہ بات ہٹ گئی لیکن اب آپ کو روک کے بولنا چاہتا ہوں اس ڈائس کا سب سے خوبصورت منظر یہ ہے کہ جناب میراج احمد قمر صاحب اور جناب سنتوش مشرا جی جس طرح سے ایک دوسرے کے قریب ایک دوسرے سے لگ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور ساری رات اس مشاہرے کو مشاہرہ بنانے میں اپنا خصوصی کردار ادا کر رہے ہیں یہ اس مشاہرے کی خوبصورتی ہے اور جناب مولانا سراج احمد قمر صاحب کا جو مشن ہے اس مشن کو آپ نے چار مصروں میں پیش کیا ہے میں فتیپور کے لوگوں سے گزارش کرتا ہوں ایک بار تعلیوں کی گوجھ میں نکت امروہوی کا احترام ان کو یہ احساس کرائیں کہ آپ نے ان کی شائری کو ان کے چار مصروں کو پسند کیا بہت شکریہ چار مصرے اور پڑھتی ہوں اب 16 جنوری گئی ہے تو میں فرض سمجھتی ہوں ہندوستان کی بیٹی ہوں مجھے فقر ہوتا ہے اور جب کبھی ہندوستان کا نام کسی بھی شائر کے موں سے یا کسی بھی ایک عام آدمی کے موں سے سنا جاتا ہے تو فقر سے سینہ جو ہے وہ اتنا چوڑا ہو جاتا ہے اور دل کرتا ہے کہ ہاں کے اس پہ زور سے بولا جائے کہ ہندوستان زندہ آباد میں پڑھنا چاہتی ہوں سماعت کی جگہ چاہتے ہیں اسی زمین اسی آسمان کی بیٹی ہوں کیا کہنا اسی زمین اسی آسمان کی بیٹی ہوں یہ خوش نصیبی ہے میری یہاں کی بیٹی ہوں میں کیا ہوں کون ہوں اس سے غرض نہیں کوئی میں کیا ہوں کون ہوں اس سے غرض نہیں کوئی یہی بہت ہے کہ ہندوستان کی بیٹی ہوں یہی بہت ہے کہ ہندوستان کی بیٹی ہوں چار مسترے اور اپنے ترنگے کے حوالے سے پڑھ کے پھر ایک ماں کا کی نظم جو میں ان دنوں پڑھ رہی ہوں وہ آپ کے اخداد پیش کر کے اپنی جگہ لوں گی سماعت کی جگہ کہ میرا تنمن ہی کیا جان قربان ہے دیکھنا جاتی ہوں کہ آپ ہندوستانی ہیں تو کتنا جذبہ آپ کے دل میں ہے اپنے ترنگے کے لئے سماعت کی جگہ پڑھتی ہو ایک ایک شخص کی شرکت چاہتی ہوں سماعت کریں کہ میرا تنمن ہی کیا جان قربان ہے اس سے علفت میرا نصف ایمان ہے میرا تنمن ہی کیا جان قربان ہے جن لوگوں کو نصف کے معنی نہیں بتائیں میں ان کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اپنے ملک سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے میں پڑھتی ہوں سماعت کی جگہ کہ میرا تنمن ہی کیا جان قربان ہے اس سے علفت میرا نصف ایمان ہے میں ترنگے کو جھکنے نہ دوں گی کبھی میں ترنگے کو جھکنے نہ دوں گی کبھی یہ ترنگا میرے ملک کی شان ہے یہ ترنگا میرے ملک کی شان ہے جی میں پڑھتی ہوں جی میں پڑھتی ہوں بہت بہت شکریہ آپ کا بہت بہت محبت ہے آپ نے مجھے دی بہت شکریہ بہت نوازش کرم میں پڑھتی ہوں سنیے گا کہ میرا تنمن ہی کیا جان قربان ہے اس سے علفت میرا نصف ایمان ہے میں ترنگے کو جھکنے نہ دوں گی کبھی میں ترنگے کو جھکنے نہ دوں گی کبھی یہ ترنگا میرے ملک کی شان ہے یہ ترنگا بہت شکریہ